بات ذرا ایک اور بڑی خبر کی کرتے ہیں کیونکہ اچھی خبر دیوالی کے دن پر سامنے آئی ہے اور دیوالی کے دن سرکار کی طرف سے ایک بڑی سوغات سامنے رکھی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج صبح سے جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے رات دیرگے اس کا اطلاق پورے ملک کے اندر ہوا تھا پیٹرول اور ڈیزل آج سے سستہ ہوگا اور بازابتہ طور پر مرکزی حکومت نے ایک سائز ڈیوٹی کو کٹنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی ایک سائز ڈیوٹی کم کر دیا ہے پانچ روپیہ اور دس روپیہ یہ دو باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ پانچ روپیہ اور دس روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے کم کیا گیا ہے اور سرکار نے جہاں ایک طرف سے ایک سائز ڈیوٹی میں کمی کیا وہیں انہیں امید ہے کہ ریاستی انتظامیاں بھی اپنے ٹیکسز میں کمی کریں گے تاکہ عوام کو بنیادی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی جو پچھلے کئی دنوں سے مار لگ رہی تھی اس سے بچ سکے سرکاری ذراعہ کا ماننا کی ہے یہ ایک سائز ڈیوٹی ڈیزل اور پیٹرول پر کم کر دی گئی ہے دراصل کسانوں کے معاملات کو دیان میں رکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے رابی کا سیزن ہے اور اس میں ٹریکٹر ٹرولیاں بہت سادہ چلاتے ہیں کسان پورے ملک کے اندر تو اس کا دیان رکھتے ہوئے ڈیزل اور پیٹرول میں بھرتتی پانچ اور دس روپے کی کمی جو ہے وہ کی گئی ہے اور امید لگائی گئی ہے کہ ویٹ جو سرکار جو سٹیٹ ایڈنسٹریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے سٹیٹ سرکاریں چلاتی ہیں اس میں بھی وہ کمی کریں گے تاکہ مزید راحت جو ہے وہ مل سکے لگاتا تین سال کے بعد سرکار کا یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے سامنے آیا ہے اور مانا جارہا کہ اسے انفلیشن جو لگاتا اور بڑھ رہا تھا اس پر بھی تھوڑا سا اثر پڑ سکتا ہے اور ریٹ جو ہے جو آسمان کو چھو رہی تھی وہ شاید تھوڑی سی کم ہوگی رات بارہ بجے سے اس حکم نامے کا اطلاق جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہو گیا ہے اور آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ اتریں گی اور لگاتار سرکار کا اس پر نظر بھی رہی گی اور مانا گیا کہ آنے والے دلوں میں شاید اور بھی کچھ اس طریقے کا معاملہ جو وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جی گوھر